بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ دیکھیں اسلام علیکم خبات نظرات میں ہوں آپ کا پیرزنٹر سیدہ فر عباس فر آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹی وی پلس خبات نظرات آج کی ویڈیو میں ایک ایسی بہترین سی بات جو میں آپ چوچا کہ آپ کو بھی دکھائی جائے یہ ویڈیو ہے بلاول بھکٹوں کے بارے میں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں پلیز اس کے بارے میں سوچنا منع ہے پاکستان میں کوئی بھی اچھی بات سوچنا منع ہے لہذا سنیے سوچئے گامت ورنہ آپ کو بہت سے لوگوں سے نفرت ہو جائے گی جو کہ سوچنے سے ہوگی ورنہ نہیں ہوگی پیپلس پارٹی کے لیڈر ہیں بلاول بھٹو انہوں نے کیا بات کہی اور جلسے میں ذرا سنیے اور پھر بات کرتے ہیں سنیے ذرا ویڈیو دنیا یہ بات مانتی ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں اور آج بھی قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو زندہ ہے حادت کہ پنتالیس سال بعد بھی وہ اپنے قبر میں اعرام کرتے ہوئے حکومتیں بناتے ہیں اور حکومتیں گراتے ہیں جی حبد بن حضورات اب آپ کو پتہ لگا کہ شہید کس طرح زندہ ہوتا ہے یعنی کہ وہ شہید بھی جو کہ سیاست میں دنیا سے چلا جاتا ہے اگر زندہ ہے تو وہ پاکستانی کم از کم پاکستانی سیاست پر اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ جتنی بھی حکومتیں ٹوٹتی ہیں بنتی ہیں وہ صرف ذلفقار علی بھٹو کی وجہ سے ہیں تو آپ کو چاہیے خدا کے لیے سب سے پہلے ذلفقار علی بھٹو سے پتہ کر لینا چاہیے کہ الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں کس کو وزیراعظم رکھیں کیا بھٹو صاحب کو وہ پسند ہے وزیراعظم یا نہیں کیا وہ حکومت چلا پائے گا کہ نہیں کیا آرمی چیف ان کو پسند ہے کہ نہیں یہ ساری باتیں بڑی قابل غور ہیں سوچی گا مت لیکن صرف یہ پتہ کروا لیجئے کہ بھٹو صاحب کس وقت کب اور کہاں فیصلے پر اثر انداز ہوگتے ہیں یا ہوں گے تاکہ ہم آنے والی اپنے ملک کی سیاست کو ملک کی باتوں کو ملک کی تقدیر کو بدل سکیں ان کی مرضی کے مطابق کر سکیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر نہیں لگی پھر بھی اس چینل کو لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کیجئے کر دیا تو تینکیو سو مچ اجازت دیجئے اپنے پیزانٹر سید آف عرباز کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ